موسیقی اللہ کوئی نیکی کام آجائے اللہ بخش دے لیکن اگر کوئی عذابِ قبر دیکھ لینا تو پھر یہ کیفیات نہیں ہوں گی پھر تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کو خوف کم کرنا پڑے گا کہ بھائی اللہ سے تب ہی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں امیدوں کی منقول ہیں ایسی روایتیں ہیں کہ عام عوام میں ہم ان کو بیان کریں تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ سمجھیں مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر تم سب لوگ گناہ بالکل چھوڑ دو کبھی کسی سے گناہ ہوئی نہیں کوئی غلطی نہیں ہوتی کسی سے اللہ تمہیں ختم کر دے گا مار دے گا ایسی قوم کو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے گناہ ہو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے اللہ کو توبہ پسند ہے صحیح حدیث ہے اب اگر صرف آپ اتنی حدیث پبلک کے سامنے بیان کر دیں تو اس سے تو لوگوں کو گناہ پہ جررت ہوگی کہ نہیں ہوگی لوگ کہیں گے یار ہم خام خم ہیں بچ رہے ہیں بلا وجہ گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے کیونکہ اللہ کو گناہ سے بچنے والے بلکل بھی پسند کیا خیال ہے اللہ تو کہہ رہا ہے گناہ سے بلکل بچو گے تو میں تو مار کے ختم کر دوں گا ایسا لوگ مجھے چاہیے ہی نہیں بھئی بات یہ کہ یہ جن کو خطاب کیا جا رہے ہیں ان کے دلوں میں آگ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا تھا اتنی جہنم کی آگ کا ڈر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو رو رو کے یہاں نالیاں بن گئی تھی اللہ کے خوف سے یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے اتنا خوف کا غلبہ تھا حضرت عمر میں وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے جنت نہ دے بس میرے گناہ معاف کر دے میری نیکیوں کے بدلے تو بس مجھے یہ بھی قبول ہے مجھے ڈر ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں کہیں حضرت ابو بکر پہ ایسا خوف کا غلبہ گھاس کا تنکہ اٹھا کے کہتے کاش میں گھاس کا تنکہ ہوتا میں مٹی ہوتا انسان نہ بنتا تاکہ حساب نہ ہوتا ایسا ان کے دماغوں پہ ایک حساب کتاب کا خوف مسلط تھا لیکن یہ کیفیت ان کی بھی ہر وقت نہیں ہوتی تھی تو ایسے لوگوں سے امکان تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے تو جب ہو جاتا پھر وہ کیفیت بہال ہوتی تو ان کو خوف کا بہت غلبہ اتنا خوف کہ اس سے انسان عمل میں پیچھے مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار ہم تو نیک بنی نہیں سکتے چھوڑو جنت میں جانے کی جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تو وہ امتحان کی تیاری کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں اس دفعہ ترقی پاس ہو گئے ہیں اگلی دفعہ کراچی میں تو یہ تسلیوں پہ ہی چل رہا ہے سارا سیٹم بیٹا کوئی بات نہیں اس دفعہ نمبروں سے رہ گئے اب ایک پڑھنے والا قابل بچہ ہے آپ کو پتا ہے محنت کر رہا ہے سی اے کے پیپر دے رہا ہے سی اے کے پیپر پہلی دفعہ میں نہیں ہوتا اس میں فیل ہوتے 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 ہی انسان پہنچتا ہے تو پہلا پیپر دیا اس میں نمبر کم آگئے دو نمبروں سے رہ گیا تو باپ اقل مند ہوگا کیا کہے گا کوئی بات نہیں بیٹا شروع میں نہیں کہے گا کہ بیٹا فیل ہو جانا کوئی بات نہیں اگلے میں محنت شروع میں تو کہے گا بیٹا پاس ہونا ہے اب دیکھ لیا بیٹا محنت کر رہا ہے کر رہا ہے پھر بھی فیل ہو گیا تو باپ اقل مند کیا کہے گا کوئی بات نہیں بیٹا یہ تو سی اے کا پیپر ہے اس میں تو پہلی دفعہ اگر کوئی پاس ہو جائے تو اب نورمل ہونے کی علامت ہے یہ صحیح ہے نا اس کا مطلب اس کا دنیا میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے جو نورمل لوگ ہوتے ہیں وہ فیل ہو کے آگے جاتے ہیں میں بتا دوں آپ کو میں میں جب میٹرک میں آتا نا میٹرک تک ہم لوگ بڑے اچھے اچھے نمبر آتے تھے میرے بھائی نے کہا یہ پاس ہونے کا شوق صرف میٹرک تک ہی ہوتا ہے فس سیئر سیکنڈ یئر سے بندہ فیل ہونا شروع واقعی پھر الحمدللہ اللہ نے بڑا نوازہ فس سیئر میں دو تین پیپر مشکل تھے ہم نے چھوڑ دیئے کہ سیکنڈ یئر میں دیں گے اس کو اکھٹے دیں گے تو اور ذہین لوگ مشکل سے ہی پاس ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کا دماغ ادھر ہوئے چلتا بہت ہے لڑکیاں جو پڑھائی میں اتنی آگے ہیں یہ ذہین ہونے کی علامت نہیں ہے یہ ان کی فکر کیا ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے ان کو پڑھائی ہے تو پڑھائی ہے آدمی کے پاس تو اتنے مسئلے ہیں وہ چھوڑو بھی کیا کیا مسئلے آپ لوگ کے وہ تو گھومتا رہتا ہے اس کا دماغ وہ اگر خود پڑھ رہا ہوگا اور کوئی اس کی کلاس فیلو شوخ سے پڑھ رہی ہوگی تو اس کو وہ پڑھتی بھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی کتاب کی نسبت کہہ رہے ہیں سمان اللہ اصل تو یہ ہے اس کا دماغ یہ جگہ ٹکتا نہیں ہے پھر سوچتا ہے پھر وہ سیاسی حالات اور پھر بہت سارے آدمی کے دماغ میں چیزیں بھری بھی ہوتی ہیں پڑھائی میں نمبر لانے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا تو بہت مہنتی ذہین یا بہت بے وقوف یا تو بہت ہی مہنتی ہونا وہ بھی چلے جاتے ہیں یا میں نے پڑھائی بہت بے وقوف لوگوں کے دیکھا ہے کہ نمبر اچھے آ رہے ہوتے ہیں رٹے لگا لگا کے درمیانی طبقہ تو تھوڑا سا اس میں دماغ ہونا وہ پھر بہت مشکل چپڑھائی وہ ٹکتا ہی نہیں ایک جگہ وہ پھر کبھی وہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یار ڈاکٹر کی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہوں تو ٹھیک ہے تو تیاری کرتا ہوں پھر کہتا ہے میڈیکل کالج جب تھوڑا مشکل لگتا ہے کہہ رہے ہیں انجینئر بن جاؤ نا میڈیکل کالج کی کیا حضرت ہوئت اگلے دن وہ کہتا ہے چلو انجینئرنگ پڑھتا ہوں پھر کہتا ہے انجینئرنگ چھوڑو بزنس میں دیکھو کتنا پیسہ ہے اگلے دن یہ ہمارے یہاں لڑکے بیٹھے پر پلان بنا رہے ہوتے ہیں پھر وہ بزنس کی طرف آئے گا پھر کہتا ہے انجینئرنگ سب چھوڑو چار شادیاں کرو رسک خود بخود آئے گا مفتی صاحب کا بیان ہے آخر میں یہاں کے انڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ یار شادیاں کرو بچے پیدا کرو اللہ کہتا ہے شادیاں کرو رسک خود بخود کہاں سے کہاں اتنی باتیں منتشر ہو رہی ہیں نہیں وہ تو چل رہا تھا یہ مثالیں یہاں کہاں سے آئیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دو جذبے ہوتے ہیں نا انسان میں جو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں نہیں یہ مثالیں یہاں کہاں سے آنا شروع ہو گئیں ہاں میں ارز کر رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو یہ حدیث بتائی میں سی اے کی مثال دے رہا تھا کہ یار ایک پیپر رہ گیا تو باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو سب کے رہی جاتا ہے یہ تو سب کا رہتا ہے کوئی بات نہیں اگلے میں ٹرائی کر لینا تو صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ گناہ کو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا نا تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہے ہمارے اوپر گرنے والا ہے ایسا اللہ کا خوف ہوتا تھا اب خود دیکھو نے ایک صحابی سے زنا ہوا نبی سے آکے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رجم کریں پتھر مار کے ہلاک کریں نبی نے ان کو نکال دیا اپنی محفل سے کہ جاؤ بتا دیا گویا بزبان حال کہ توبہ کرو بس اللہ سے تسلی نہیں ہو رہی دوبارہ آئے یا رسول اللہ آپ مجھ پہ حد جاری کریں عورت بھی ایسا کر رہی ہے عورت کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے وہ تو پتھر مارنا اس کے لئے مشکل ہے وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتی کہ لوگ کسی کو پتھر مار رہے ہوں اور وہ نبی کے پاس صحابی آ رہی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا آپ مجھ کو رجم کریں نبی نے ان کو بھیج دیا واپس جاؤ یعنی اشارہ کر دیا کہ بھئی اللہ سے توبہ کرو دوبارہ آئیں چوتھی بار آئیں تو نبی نے کہا کہ تمہیں حمل ہے واپس چلی جاؤ وہ اگر دوبارہ نہ آتی نبی ان کے پیچھے کسی کو نہیں بھیج دے کتنا خوف بچہ جن لیا بچہ لے کر آئیں یا رسول اللہ اب اس کی جان ضائع نہیں ہوگی کیونکہ بچے کا کیا قصور تھا آپ مجھے رجم کریں نبی نے فرمایا اگر تمہیں رجم کر دیا تو اس بچہ تو ماں کے بغیر یہ اس کی تربیت ہی نہیں ہو سکے گی یہ تو روٹی پانی کا محتاج ہے دوبارہ چلی گئی سات سال کا بچہ ہوا نا روٹی کھانے کے قابل کتنا ڈھلے کی ہے نبی نے ان کو کہ یہ واپس نہ آئیں وہ واپس آئیں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا کہ یہ خود کھاتا ہے اب پھر ان کو رجم کیا جنازہ پڑھایا نبی نے حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت نے زنا کیا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں تو نبی نے فرمایا لَقَتَّابَتَّوْبَتَلَّوْقُسِّمَتَ بَيْنَ سَبِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ اے عمر اس نے ایسی پیاری توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر کبیرہ مرتقب گناہ گاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے نا تو ہر ایک کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے ستر آدمیوں کی توبہ اس ایک نے کی ہے اکیلی نے تو ایسے خاندانی لوگ تھے گناہ شیطان نے کرا دیا ان کو یہ کہا جا رہا ہے امیدیں دلائی جا رہی ہیں اتنے مایوس نہ ہو کوئی بات نہیں ہو گیا گڑڑا ہو اللہ کے سامنے یہ گڑڑانا بھی اللہ کو پسند ہے اور اتنا پسند ہے کہ اگر سارے ہی نیک بن جائے نا ایسے صوفیوں کو اللہ ختم کر دے گا اللہ کہے گا معافی مانگنے والے کہاں گئے بھئی تو یہ ان کے بارے میں ہمارے بارے میں قطن نہیں ہے کہ ہم کہیں یار اچھا ہوا ہم بھی گناہ کر رہے ہیں بھئی ہم تو وہ ہماری کیفیات ہی نہیں بن رہی گناہ کر کے وہ ہمیں خوف ہی پیدا نہیں ہو رہا تو میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بھئی صرف ایمان کافی نہیں ہے وہ کیفیات بنانا ضروری ہیں تب ہی تو قرآن کہتا ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل دہل جاتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جب یہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پہ نازل ہوا تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ وہ کیفیات تھیں جو صحابہ کی بنتی تھیں آج ہمارے دل کیا ہو گئے خوشک سخت ہو گئے قرآن کہتا ہے نا فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں نصیحر کی بات ان کے دل پہ اثر نہیں کر رہی اچھا دیکھو قرآن بار بار دل کا ذکر کر رہا ہے دماغ کا ذکر نہیں کر رہا حالانکہ بات جاتی کہاں ہے پہلے دماغ میں جاتی ہے لیکن قرآن تذکرہ کس کا کر رہا ہے دل کا وجہ اس کی ہے کہ دماغ میں جب جذبات بنتے ہیں تو فوراں اثرات کہاں آتے ہیں دل پہ آتے ہیں آپ کی بیوی آپ سے کہنا مجھے آپ سے محبت ہے آپ کو اگر بیوی سیش ہوگا ایک دم آپ کے دل کی دھڑکن کوئی اجنبی لڑکی آپ سے اگر کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے کسی کمارے چھڑے چھاٹ سکے دل ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائے گا یوں 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 جا رہا ہے اس کو کابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا اٹیک نہ ہو جائے اچھل اچھل کے آئے گا تو اثر دماغ پہ ہو رہا ہے یا دل پہ ہو رہا ہے دل پہ ہو رہا ہے دل ہلے گا اس کا لیکن بی بی صبح سے شام گلتی رہا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے آدمی کہتا ہے کوئی تیرے اس کے علاوہ وہ کام نہیں ہے وجہ کیا ہے وہ جذبات کیا ہو گئے ختم تو دماغ تو ہلے گا دل پہ اتنا سب ہی اثر نہیں ہو اور اگر ہوگا بھی تو الٹا ہوگا یعنی الٹا اثر جیسے کوئی خاتون شادی سے پہلے کہہ دیتی نی I hate you تو وہ والا اثر ہوگا اس میں دل ہلتا ہے یہ والا ہلنا شروع ہو جائے گا اس طرح کا دل ہلتا ہے تو ہاں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ساری کیفیات کس کی ذکر کر رہا ہے دل کی وجہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے عمل کے لیے کس کا بننا ضروری ہے دل دل کی دھڑکنیں دل کی دھڑکنوں میں ایمان پیدا ہو جائے دل کی دھڑکنوں سے پتا چلے کہ مومن ہیں اب سوال وہی میں جلدی سے جواب دے دیتا ہوں بہت سوال کر لیا کہ یہ کیفیات کیفیات پیدا کرنا ضروری ہے یہ نہیں تو پتا چل گیا نا یہ صحابہ اکرام میں یہ کیفیات تھیں تب ہی میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں اور ایک صحابی نے منت مانی تھی اللہ دوبارہ جنگ ہوئی تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں جب دیکھا جنگ چھڑ رہی ہے یہ کھجور کھا رہے تھے انہوں نے کہا چلو کھجور ختم کر کے جنگ میں جاتا ہوں لیکن کہا کہ جنت قریب کھڑی بھی ہے ہے بھئی جنت میرے سامنے اللہ کی قسم یہ کھجور کھانے کا زمانہ بہت طویل ہے اتنی دیر میں جنت ابھی جاؤں گا اور لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور ہماری جو جنت پہ کیفیات بنتی ہیں جنت پہ بیان سن لیا یہ نہریں یہ ہوریں ٹھوڑا سا خیال آتا ہے اچھا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو ایک دن پمشکل اٹھے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے فجر میں آکے آکے کھڑا ہو جائے گا فجر میں بس اس کے بعد پھر چھ مہینے تک مارکیٹ سے شارٹ ورنہ تو یہ بھی نہیں ہوگا تو دم میں آگ لگانے کے لیے علماء کہتے ہیں دو کام کر لیں آپ سمجھتے ہو کیا کر لیں دو کام ایک استہزار جس چیز کو انسان بار بار سوچتا ہے وہ آپ کی لا شعور کا حصہ بننا شروع وہی مثال دیتا ہوں آپ کھڑے ہوں اور وہی گٹر کھلاوا ہے لوگ کہہ رہے نہیں جاؤ آپ وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچیں بیٹا درہ سوچ لے اگر گیا اور پاؤں اندر آیا تو تھوڑا سا کوئی یوٹیوب پر ویڈیو لگا کے گٹر میں گرتے ہوئے لوگوں کی دیکھ لے تو دیکھ نہیں سکتا سوچ تھوڑی دیر جب بہت زیادہ سوچیں گے نا آہستہ آہستہ آپ کی وہ کیفیات بننا شروع آپ کے دل میں خوف پیدا ہونا شروع آپ ماشاءاللہ ایک سو تیس کلو کے ہو گئے گول ہو گئے اب آپ لمبائی چڑھائی آپ کی کیا ہو گئی برابر مٹھائی کے لڈو آپ کے سامنے رزگلے پڑے ہوئے ہیں کسی نے کہا یہ رزگلے دوسرے نے کہا بھئی تو اپنا مٹاپا دیکھ شگر ہو سکتی ہے بلٹ پریشر ہو سکتا ہے آپ نے کہا بھئی یار وہ دیکھا جائے گا ابھی تو کھاؤ لیکن کھانے سے پہلے استحضار کریں آپ دو چار اپنے پرانے دوستوں کو ہسپتالوں میں دیکھیں جا کے یا تصور کریں یار اس دن فلان کا انتقال ہوا تھا ایسے یوں پڑاوا تھا ہیں بھئی تختے پہ ایسے ہی ہوگا نا ایسے تختے پہ پڑاوا تھا اچھا بھلا ہٹا کٹا تھا اس دن فلان کو برین ہیمریج ہوا تھا اب وہ تھا اب ہے گلو اس کا جنازہ اتار رہے تھے ہم قبر میں جب یہ سوچنا شروع کریں گے نا تو وہ لڈو میں آپ کو وہ لڈو زہر لگنا شروع ہو جائیں گے آپ کو اس میں ساپ کے پھن نظر آئیں گے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے ساپ کے پھن نظر آئیں گے اس کے اندر آپ اگر جتنا سوچو گے اتنا وہ زہر لگے گا اتنا زہر لگے گا تو مریضوں کا جب انسان سوچتا ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ یہ ہو گیا جب سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر پھوڑتا چلا جائے گا یقین تو ہے کہ ایسا ہوگا لیکن استہزار نہیں ہے اس کو کہتے ہیں استہزار استہزار کا مطلب حاضر کرنا کسی چیز کو دماغ میں لائیں اس کو